شیرو اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے اگر بھوک کم لگتی ہو تو کالی مرچ پر شہد لگا کر کھاؤ جن کو خون کی کمی ہو وہ سرسوں کا ساگ بنا کر کھائیں جن کو سانس کی بیماری ہو پیاس کا رس گرم کر کے پیا کریں سیاہ ریڈ پر مکھا لگا کر کھانے سے پیچش میں ارام ملتا ہے میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے کمر درد میں ارام ملتا ہے اگر بالوں اور اسکین میں خوشکی کا مسئلہ ہو تو منگ پھلی کھاؤ جہاں پیاس رکھا جائے وہاں شپکلیاں اور سانپ نہیں آتے گاجر کا مربع کھانے سے اکل بڑھتی ہے جن کو بواسیر ہو پکی ہوئی انجیر کھایا کریں نیہارمو ایک جمعہ شہر چاڑنے سے نظر تیز رہتی ہے سرسوں کا تیل نیم گرم ناف میں لگانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے رات کا کھانا پیٹ بھر کر نہ کھائیں مٹاپہ کبھی نہیں آئے گا گوشت زیادہ کھانے سے کینسر کی بیماری ہوتی ہے کھٹی دہی کھانے سے دل مصبوط ہوتا ہے جنہیں بلگم کا مسئلہ ہو سر پر کنگا نہ کیا گری مچھلی کے سالن کے ساتھ انڈا کھانے سے نظر کمزور ہوتی ہے بادام کی گرییاں چبانے سے شگر ختم ہوتی ہے شلجم پر کالی میرچ لگا کر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے جوڑوں کا درد ہو تو چکندر کھایا کرو تین میٹھے امرود روزانہ کھانے سے ہر قسم کی خانسی دور ہو جاتی ہے جاؤں کا پانی پینے سے گردے کی پتھری ٹوٹ کر باہر نکل جاتی ہے ادرک دورانے سفر مطلی اور چکر کے لیے بہترین سبزی مانی جاتی ہے ناریل کا پانی گردے کی گرمی اور موں کے چھالوں کا خاتمہ کرتی ہے اور مطلی کی کیفیت میں انتہائی موثر تضابیت اور سینے کی جلن کا بہترین حل ہے جب تک موسم میں باتھو ساکھ ملتا رہے روزانہ کھائیں راس بیئے ابلہوہ باتھو کا پانی پیئے اس سے بواسیر ٹھیک ہو جائے گی چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے اور رات کے وقت کھانا نقصان دے ہے جب کوئی آپ کو نام سے پکارے تو آپ فوراں جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے کپڑوں سے داک نہیں جا رہا ہو تو داک پر لیمو کا رس رگڑ کر دھولو داک دور ہو جائے گا جس سوراک سے کیڑے مکوڑے نکل رہی ہوں وہاں پر کھجور کی گٹھلی رکھ دیں کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے بار بار پشاب آنے کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو ایک چھٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑھ کھائیں داستین لگتار کھانے سے زیادہ پشاب آنے کی تکلیف دور ہو جائے گی بڑے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن استعمال کرنا چاہیے نہایت ہی مجرب اور آسمودہ نسخہ ہے اگر آپ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں تو پکیوے ناریل کا آدھا حصہ لے کر اس کے اندر اس سب گول کی بھوسی بھریں آٹے کی روٹی بیل کر پورے ناریل پر لپیٹ دیں اور پھر لوہے کی کڑھائی میں خوب سارا تیل ڈال کر ناریل اس میں ڈال دیں جب ناریل کا رنگ بادامی ہو جائے تو اسے تیل سے نکالیں اور تھنڈا کر کے لوہے کی ہتھوڑی سے خوب کوٹ کر باریک چورا کریں ہر روز صبح پانی کے ہمراہ ایک کھانے کا چمچ اس امیزے کا کھائیں جوڑوں کا درب چندی دنوں میں کم ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا میں نے ماں کی مرضی کے بغیر شادی کی جب میری ماں بیوی کو اپنانے اور ملنے پر راضی ہوئی تو اسی دوران ہماری انبن ہو گئے میں نے اپنی ایک کلیک سے کہا کہ وہ میری بیمار ماں کا دل رکھنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے میری بیوی بننے کا ناٹک کرے وہ مان گئے لیکن ایک شرط رکھ دی کہ تم دو دنوں کے لیے مجھے ان کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو دو دن کے بعد جب گیا تو ہو شڑ گئے اممہ مجھے مٹھائی کھلاتوے کہنے لگی مبارک ہو تم باپ بننے والے ہو صبح ہی صبح ماں کے فون نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں کیا جواب دوں انہوں نے کال کر کے کہا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ان کو ملنے گاؤں آ جاؤں جہاں پر انہوں نے میرا ولیمہ تیہ کر دیا تھا اور میرے بغیر پوچھے ہی پورے گاؤں والوں اور رشتہ داروں کو دعوت بھی دے دی مجھے تو لگا تھا کہ شاید میری ماں مجھے کبھی معافی نہیں کریں گی مگر نہ صرف انہوں نے مجھے پسند کی شادی کے لیے معاف کر دیا بلکہ مجھے اور میری بیوی کو اپنانے کا وعدہ بھی کر لیا تھا پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ ماں کو کیسے بتاتا کہ مجھ میں اور میری بیوی میں انبن ہو چکی ہے اور وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے ابھی دو دن پہلے کی تو بات تھی جب میرا اسے آخری جگڑا ہوا تھا مجھے اس کی کچھ مشکوک سرگرمیوں کے بارے اعتراض تھا اور میں اسے سوال کرتا رہتا کہ آخر وہ مجھے بخیر بتائے کہاں جاتی ہے اور کس سے ملتی ہے لیکن شادی کے پہلے دن سے لے کر اس دن تک اس نے کبھی مجھے اپنے بارے میں کھل کر کچھ بھی نہیں بتایا تھا اس دن بھی جب وہ گھر پر دیر سے واپس آئی تو میں نے اسے حسب معمول سوال کیا کہ تم کہاں تھی اور کس کے ساتھ تھی تو وہ میرے سوال پر بھڑک گئی اور ہماری لڑائی ہونے لگی وہ کہنے لگی تم مجھ پر شک کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ رہ بھی نہیں سکتی اور اسی وقت اس نے سمان اٹھایا اور چلی گئی مجھے اس پر بہت ہی غصہ تھا اس لیے میں نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہ کی حالانکہ ہماری تو لو میرچ ہوئی تھی اور شادی کو ابھی صرف دو مہینے ہوئے تھے یہ شادی میں نے اپنی ماں کی مرضی کے خلاف جا کر کی تھی انہوں نے تو بچپن سے ہی میرا رشتہ میری خالہ کی بیٹی کے ساتھ تیہ کر دیا تھا لیکن جب میں پڑھائی کرنے شہر آیا تو مجھے یہاں کی زنگی بہت ہی اچھی لگی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میں نوکری بھی یہی پر کروں گا گھر میں میرے دو بھائی اور بھی تھے امہ کے ساتھ رہتی تھے اس لیے مجھے ماں کی فکر نہیں تھی وہ اکیلی ہیں اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے نوکری بھی شہر میں ہی ڈھونٹ لی اسی دوران ماں کو میری شادی کی فکر ہونے لگی مگر مجھے ہوریا پسند آگے وہ میری کلیگ تھی اور اس جیسی آئیڈیا لڑکی کسی کی بھی خواہش ہو سکتی تھی اس لیے میں نے جب اسے پرپوس کیا تو اس نے بھی ہامی بھر لی مگر مشکل تب پیش آئی جب میں نے امہ کو بتایا انہوں نے صاف منع کر دیا اور مجھے فوری طور پر واپس لوٹنے اور خالہ ذات سے شادی کرنے کا کہا مگر میں نے امہ کی مرضی کے خلاف جا کر ہوریا سے نکاح کر لیا تو امہ نے بھی اسی وقت مجھ سے سارے رشتے ناتے توڑ دیئے تھے میں روز انہیں منانے کے لیے فون کرتا تھا لیکن انہوں نے تو مجھ سے بات کرنی بھی چھوڑ دی تھی میں نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ جب ان کا حصہ تھنڈا ہو جائے گا تو میں اور ہوریا جا کر انہیں منا لیں گے مگر اسی دوران کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ مجھے ہوریا پر شک ہونے لگا ہماری شادی کے فوراں بات ہی بوس نے ہوریا کا تبادلہ دوسرے دفتر میں کر دیا تھا ویسے تو میں اتنا کما لیتا تھا کہ اس کی نوکری کی ضرورت بھی نہ تھی مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے لگے کہ میں اسے ترقی کرنے سے روک رہا ہوں لیکن آئے روز اس کی دیر و گھر واپسی مجھے بہت ہی پریشان کرنے لگی تھی یہاں تک کہ اتوار کے روز بھی وہ دفتر کی کام سے ایک گھر سے باہر نکل جاتی اور جب میں اسے پوچھتا تو بات کو ٹال دیتی ادھر ادھر گول کر دیتی میں ہرگز بھی اس پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر میں الٹا سیدھا سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے یا کوئی اور بات ہے اور یہی سب جب میں نے اسے پوچھنے کی کوشش کی تو وہ الٹا مجھ پر ہی غصہ ہو گئے اور گھر چھوڑ کر وہ چلی گئے میں چاہتا تو جا کر اس کو منا سکتا تھا لیکن میں نے بھی سوچا کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے گی تو اس کی اکل خود ہی ٹھکانے آئے گی میں اس کو منانے نہیں جاؤں گا لیکن امہ کیسے مان گئے مجھے ابھی تک یہی حیرانی نہیں جا رہی تھی اگر میں انہیں یہ بتاتا کہ میری بیوی نراز ہو کر چلی گئی ہے تو وہ مجھے کہتی کہ میں تو پہلے ہی تمہیں شادی سے منع کر رہی تھی اور انہیں مجھے غلط ثابت کرنے کا موقع مل جاتا اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا وہ ہر صورت مجھے اور میری بیوی کو گاؤں بلانے پر مزجر تھی اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس مسئلے کا کیا حل نکالوں ان کو ہر حال میں میری بیوی سے ملنا تھا بلکہ نہ صرف ان سے ملنا بلکہ اس کو پورے گاؤں اور رشتہ داروں سے ملوانا بھی تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی پتا چلے کہ میری اور ہوریا کی نراز کی چل رہی ہے ایسے تو میں پورے گاؤں میں ہی میری اور میرے خاندان کی بیزتی ہوگی اس لیے میں نے فیصلہ کیا امہ کو میں اپنی بہو سے ملنا ہے صرف کچھ دنوں کی تو بات ہے اگر ہوریا کی جگہ کوئی اور لڑکی میرے ساتھ میری ماں کا رول پلے کرنے کیلئے میرے ساتھ چلی جائے تو میری عزت بچ جائے گی ویسے بھی اب مجھے اپنی شادی کا رشتہ مزید جلتا و نصر نہیں آ رہا تھا اگلے دن جب میں دفتر گیا تو میری نصر سائمہ پر پڑی وہ میری ایک اچھی کولیگ اور دوش تھی میں نے اسے ساری بات بتائی اور اپنی مدد کرنے کیلئے کہا اس نے حامی بھر لی اور کہنے لگی ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ تمہارے گاؤں تمہارے گھر جانے کیلئے تیار ہوں تمہاری بیوی کا ناٹا کرنے کیلئے مگر میری ایک شرط ہے میں نے چونکر پوچھا کیسی شرط کہنے لگی تم مجھے دروازے پر ہی چھوڑ کر واپس چلے جاؤ گے دو دنوں کے لئے میں اکیلی تمہاری ماں کے ساتھ رہوں گی دو دن کے بعد ولیمہ ہے تو تم ولیمے کے روز آ جانا میں نے الجن سے اسے دیکھا کہ یہ کیا بات ہوئی یہ کیسی شرط ہے لیکن پھر میں نے بھی اس کی بات مالی اور ہم دونوں گاؤں کے لئے روانہ ہو گئے میں نے اس کو دروازے پر ہی چھوڑا تھا اور امہ کو کہا کہ مجھے شہر میں بہت ضروری کام ہے میں دو دن کے بعد آؤں گا ان دو دنوں میں سوچتا ہی رہا کہ آخر اس نے ایسے عجیب و غریب شرط کیوں رکھی کہ وہ دو دن میری ماں کے ساتھ اکیلی گزارے گی خیر مجھے ابھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنا تھا میں تو صرف یہی چاہتا کہ گاؤں میں عزت بنی رہے اور کسی کو بھی کچھ معلوم نہ ہو دو دن کے بعد میرا ولی ماں تھا میں اپنے گھر گیا تو دروازہ کھولتے ہی میری ماں نے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگی بڑے اچھے موقع پر تم آئے ہو مبارک ہو یہ مٹھائی کھاؤ میں نے مٹھائی کھانے کے بعد حیرانی سے پوچھا آخر ہوا کیا ہے کس بات کی مٹھائی تو ماں کہنے لگی اے پاگل تم باب بننے والے ہو اسی خوشی خبری کی یہ مٹھائی ہے یہ سنتے ہی میرے تو قدمے تلے سے زمین نکل گئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے سائمہ پریگنٹ کیسے ہو سکتی تھی وہ تو بس ناٹک کرنے میرے ساتھ یہاں پر آئی تھی اور ویسے بھی میں جانتا تھا کہ نہ تو اس کی ابھی تک کہیں شادی ہوئی اور نہ ہی منگنی تو امہ اس کے بارے میں یہ سب کیوں کہہ رہی تھی میں اندر جا کر اس سے اس بارے میں بات کرنے ہی والا تھا کہ امہ نے مجھے روک دیا اور کہنے لگی کہ ابھی وہ پارلل گئی ہے گھر میں نہیں ہے اس کے آنے تک تم بھی ولیمے کے لیے تیار ہو جاؤ جب وہ آئی تو اس کے چہرے پر گھنگڑ تھا اور امہ نے اسے لا کر میرے پہلوں میں بٹھا دیا میں نے اسی وقت اس سے پوچھنے کی کوشش کی مگر مہمانوں نے مجھے اتنا موقع نہیں دیا کہ میں اس سے کوئی بات کر سکوں تھوڑی دیر کے بعد ہی امہ اسے وہاں سے یہ کہہ کر لے گئے کہ ابھی اس کو آرام کرنا چاہیے مجھے تو امہ پر حیرانی ہو رہی تھی کہ ان کو ایک دم سے اپنی بہو پر اتنا پیار کب سے آنے لگا کہاں وہ اس کی شادی پر راضی نہ تھی اور نہ ہی ہمیں معاف کرنے پر اور اب نہ صرف دافتیں کی جا رہی تھی بلکہ پیار بھی لٹایا جا رہا ہے میں نے سائمہ کو فون کرنے کی بہت بار کوشش کی کہ اسے پوچھ سکوں یہ سارا کیاں معاملہ ہے مگر اس کا فون مسلسل بن جا رہا تھا گاؤں کے سب ہی عورتیں میری بیوی کی بہت ہی تعریفیں کر رہی تھی کہ بہت پیاری ہے اور میں حیران ہو رہا تھا کہ ساملے رنگ کی سائمہ انہیں پیاری کیسے لگ گئے یا پھر شاید یہ میک اپ کا ہی کمال تھا ابھی میں کمرے میں جانے ہی لگا تھا کہ امہ نے مٹھائی کا ٹوکرا دے کر مجھے کہا کہ میں ابھی ابھی اسی وقت ساتھ والے گاؤں میں اپنی خالہ کی ہاں جاؤں کیونکہ وہ لوگ ناراض تھے اور انہیں اور آئے بھی نہ تھے میں امہ کے کہنے پر خالہ سے معافی مانگنے چلا گیا اور جب واپس آ کر اپنے کمرے مٹ گیا تاکہ سائمہ سے بات کر سکوں تو مجھے بہت غصہ آیا جب اسے آرام سے سوتے ہوئے دیکھا وہ ولیمے والے لباس میں ہی تھی اور اس نے کپڑے چینج کرنے کی زہمت بھی نہ کی میں نے اسے اٹھا کر غصے سے پوچھا یہ سب کیا ڈراما ہے تم پریگنٹ کیسے ہو سکتی ہو اور اگر ہو بھی گئی ہو تو اس بچے کو مجھ سے منصوب کرنے کی ہرگز بھی کوشش مت کرنا میری بات پر اس کے چہرے کے رنگ گڑ گئے اور کہنے لگی یہ تم کیسے باتیں کر رہی ہو میں بھلا پریگنٹ کیسے ہو سکتی ہوں تم جانتے ہو میری تو بھی شادی بھی نہیں ہوئی پھر امہ کیوں کہہ رہی تھی میں نے اسے پوچھا تو ایک دم سے چونکر کہنے لگی کہ انہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی کیونکہ انہوں نے مجھے الٹی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا مجھے گاؤں کا کھانا حسم نہیں ہوا اس لیے میری طبیعت بگڑ گئے اور تمہاری ماں نے کچھ اور ہی سمجھ لیا یہ سب سن کر مجھے بھی سکون ملا کہ شکر ہے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں میرے خیال سے اتنا ناٹک کافی تھا اور اب ہمیں کل واپس چلے جانا چاہیے تھا یہی بات کرنے کے لیے جب میں امہ کی کمرے کی طرف بڑھا اندر سے آتی آوازیں سن کر تو میں چونک گیا امہ کی ساتھ وہاں پر کوئی اور بھی مجود تھا لیکن کون جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے سامنے زمین آسمان گھوم گیا ایسا لگا کمرے کی ہی چھت مجھ پر آن گیری ہو کمرے میں تین چار عورتیں بیٹھی ہوئی تھی لیکن ان میں ایک میری بیوی ہوریا بھی ہوگی ایسا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا یہ یہاں پر کیا کر رہی تھی مجھے حیران دیکھ کر امہ کہنے لگی بیٹا یہ لڑکی میری دوست کی رشتے دار ہے اس کے شہر نے اسے گھر سے نکال دیا تھا تب سے یہ اس کے پاس رہ رہی تھی ابھی میں نے اپنی دوست کو تمہاری شادی پر بلایا تھا تو یہ اسے بھی ساتھ لے آئی بڑی اچھی بچی ہے مگر نصیبوں کی ماری جانے کہ ایسا بدبخت شہر ہے جس نے اس کی قدر بھی نہ کی میرا تو دماغ گھوم گیا مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے امہ کو کیا پتا کہ جس کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے وہ میں ہی ہوں میری بیوی نے بھی چونک کر مجھے دیکھا شاید اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کا ولیمہ کھانے وہ یہاں پر آئی ہے وہ کوئی اور نہیں اس کا اپنا شہر نہیں ہوگا میں ڈر گیا کہ اب امہ کے سامنے میرا پول کھل جائے گا مگر شکر ہے کہ اس نے کوئی بات بھی نہیں کی اور چھپ بیٹھی رہی امہ کہنے لگی کہ میں تو سے کہہ رہی ہوں کہ اپنے اس شکی شہر سے طلاق لے لو میں تمہاری شادی اپنے دوسرے بیٹے سے کروں گی اپنے چھوٹے بھائی سے اس کی اپنی ہی بیوی کی شادی کی بات سن کر غصے سے میری رگیں تن گئی اور میرا دل چاہا کہ ابھی کے ابھی امہ کو سب جا کر بتا دوں لیکن میری ہمت نہ ہوئی اور میں چھپ کر کے کمرے سے باہر آ گیا یہ سب قسمت نے کیا کھیل کھیلا تھا میں جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا ہی علشتا جا رہا تھا میں نے تو معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ ہوریا میری گھر سے نکل کر کہاں پر رہنے کے لیے گئی ہے حالانکہ مجھے یہ جانا چاہیے تھا کیونکہ اس بیچاری کا تو اس دنیا میں کوئی سہارا بھی نہیں تھا اس کے ماں باپ تو فوت ہو چکے تھے اور بہن بھائی کوئی تھا نہیں صرف دور پار کے ہی ایک دو رشتے دار تھے جن کے بارے میں میں نے کبھی جانے کی کوشش بھی نہ کی کہ وہ کہاں پر رہتے ہیں لیکن اس کے رشتے دار میرے اپنے ہی گاؤں میں رہتی ہوں گے کہ میں نے نہیں سوچا تھا جو بھی تھا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا تھا پہلے تو میں اس سے الگ ہونے کے بارے میں سوچ رہا تھا لیکن اب اپنے سامنے دیکھ کر میرا دل پھر سے اس کا ساتھ جانے لگا لیکن میری آنا نے مجھے اندر جانے سے روکا اور اس بات کرنے سے روک دیا وہ واپس چلی گی اور میں ساری رات سو بھی نہیں پایا بلکہ ٹیلت ہوئے میں نے گزار دی اگلے دن میں نے سائمہ کو تیار ہونے کو کہہ دیا اور کچھ ہی دیر کے بعد ہم گاؤں سے روانہ ہو گئے میرے دوستوں نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ اگر تمہاری بیوی نہیں معافی مانگ رہی تو تم اسے چھوڑ کر سائمہ سے شادی کر لو وہ ایک اچھی لڑکی ہے میں ابھی سائمہ سے اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا نہ اس بارے میں سوچنا چاہتا تھا میں اس سے بات کرنے کے لیے اس کے کیبن میں گیا تو وہ شاید کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اس کی آخری جو چند باتیں میں نے سنی اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ شاید وہ میری ماں سے ہی بات کر رہی تھی مجھے دیکھتے ہی اس نے گھبرا کر فون بند کیا کہنے لگی وہ تمہاری امہ مجھے ہی تمہاری بیوی سمجھتی ہے نہ تو اس لیے میرا حال پوچھ رہی ہے سائمہ کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید کچھ تو وہ ضرور چھپا رہی ہے خیر میں نے زیادہ غور نہیں کیا اور اسی وقت مجھے باس نے بلایا تو اس سے بات کرنے کا موقع بھی نہ ملا اور دن یوں ہی گزرنے لگے کہ ایک دن امہ نے مجھے کال کی اور کہنے لگی وہ لڑکی یاد ہے نا جو تیرے ولیمے کی رات میرے کمرے میں بیٹھی تھی ارے وہی میری دوست رشیدہ کی بھانجی میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تیرے چھوٹے بھائی کی شادی اس لڑکی سے کروں گی وہ بڑی پیاری بچی ہے میں نے تو اسے صاف مشورہ دے دیا کہ تم اپنے شہر کو خلا نامہ بھیجوا دو جیسے ہی تمہیں خلا مل جائے گی میں تمہیں اپنی بہو بناؤں گی یہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا یہ امہ ہے بے خبری میں میرے ساتھ کتنا غلط کر رہی ہے میں نے روکنے کی اور سمجھانے کی جتنی کوشش کی کر سکتا تھا اتنی میں نے کی لیکن میرے بار بار ٹوکنے پر وہ پوچھنے لگ جاتی کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے تمہیں کیا اعتراض ہے اور میں ان کی بات کا کیا جواب دیتا یہ سارا کیا دھرہ تو میرا ہی تھا مجھے ان کو ساف ساف بتا دینا چاہیے تھا کہ سائمہ ان کی بہو نہیں اور نہ ہی مجھے یہ ڈراما کرنا چاہیے تھا اگلے دن کی بات تھی کہ مجھے ہوریا کی طرف سے کھلا کا نوٹس بھی مل گیا شاید وہ بھی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی مگر وہ میرے ہی بھائی کے ساتھ شادی کرنے کا سوچ رہی تھی ایسا تو مجھے ہر کس بھی منصور نہیں تھا شاید وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ایسا کر رہی تھی میں نے اسی وقت گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا اگر وہ وہیں پر اپنے رشتے داروں کے گھر مجود ہے تو اسے صاف اور سیدھی بات کروں گا اور اممہ کو بھی ساری سچائی بتاؤں گا میں اسی وقت گاؤں چلا آیا گاؤں کی ایک بڑی عورت مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ تجھے پتا تو ہے کہ تیری بیوی پیٹ سے ہے اور اس حال میں اسے تیری کتنی ضرورت ہے پھر بھی تو اسے چھوڑ کر شہر چلا گیا بیٹا اس کے پاس رہا کر ابھی ابھی اسے دیکھ کر آ رہی ہوں بیچاری تیرے بغیر مرچاسی گئی ہے بیویوں کو شہر کی ضرورت ہوتی ہے کل بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان کی بات سن کر میں نے انہیں یوں دیکھا کہ جیسے ان کا دماغ چل گیا ہو بھلا سائمہ میرے گھر میں کیا کر سکتی ہے وہ تو شہر میں تھی اس کا یہاں کیا کام شاید یہ بڑی اممہ کسی اور لڑکی کو سائمہ کے دھوکے میں دیکھ آئی ہوگی میں اممہ کو بغیر بتائے آیا تھا ہمارے گاؤں میں گھروں کے دروازے کھلے ہی ہوتے تھے اس لئے میں اندر چل آیا سہن کا منظر دیکھ کر تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین بھی نہیں تھا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے یا حقیقت اممہ چار پائی پر بیٹھی تھی اور ہوریا نیچے زمین پر بیٹھی اممہ اس کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی ساتھ میرے دونوں بھائی بھی وہیں پر بیٹھی تھے اور وہ اس کو بھابی بھابی کہہ کر چھیڑ رہی تھی یہ سب دیکھ کر مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں نے ان سب کے سر پر جاتے ہی چلا کر پوچھا یہ سب کیا ہے تو وہ سب ہی مجھے دیکھ کر حیران رہے گئے میں نے اممہ سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے سے کروائیں گی تو یہ اسے بھابی کیوں کہہ رہا ہے اممہ نے میرے مو پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا یہ بھابی اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ یہ جانتا ہے کہ یہ اس کے بھائی کی بیوی ہے یہ سب سن کر تو میرے رہے صحیح حواس بھی جاتے رہے کیا اممہ کو سب کچھ معلوم ہے مگر کیسے میں نے تو سائمہ کے ساتھ کامیاب ڈراما کیا تھا اور یہی کوشش کی تھی کہ کسی کو ذرا سا بھی شک نہ ہو اور تب تو انہوں نے بالکل بھی شک نہیں ہوا تھا تو اب کیسے یہ سب ممکن ہو سکتا ہے اممہ کہنے لگی کہ میں تجھ سے نراز تھی کہ تُو نے میری بھانجی کو ٹھکرا کر شادی کر لی مگر آخر تُو بیٹا ہے کب تک تُو سے نراز رہ سکتی تھی اس لیے تجھے سرپرائز دینے کی خاطر بغیر بتائے تُو سے ملنے شہر آ گئی سوچا تھا کہ تُو بھی خوش ہو جائے گا اور میں بہو سے بھی مل لوں گی اس سے پہلے کہ میں دروازے پر دستک دیتی یہ روتوے باہر نکلے میں رہ نہیں سکی اور اس سے بات کر کے مجھے پتا چلا کہ یہ میری بہو اور تمہاری بیوی ہے میں نے جب اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو مجھے کہنے لگی آپ کا بیٹا مجھ پر شک کرتا ہے کہ میں دفتر سے دیر سے کیوں آتی ہوں میں تو اسی کے لیے اتنی محنت کر رہی ہوں کہ اس دن رات کی محنت سے جل جل میں اس کے لیے گاڑی خرید کر اس کو توفہ دے سکوں اور مجھ پر ہی شک کر رہا ہے کہ شاید میرا کردار خراب ہے میں نے تمہاری پرورے شرگز بھی ایسی نہیں کی تھی اس لیے مجھے تم پر بہت ہی غصہ آیا اور میں بہو کو لے کر اپنے ساتھ گاؤں آگے میں نے تمہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس لیے میں نے تجھے فون کر کے بتایا کہ میں ولیمہ رکھ رہی ہوں مجھے لگا تھا کہ تم مجھے سب کوئی سچ بتا دو گے کہ تمہاری اپنی بیوی سے نراز کی ہو گئی ہے اور میں اس بہانے سے تم دونوں کی صلح کرواؤں گی مگر تم تو بہت ہی رامے باس نکلے اس لڑکی سائمہ کو اپنی بیوی بنا کر یہاں پر لے آئے اور وہ بھی تمہاری ایک طرح ایک نمبر کی شادر تھی اس میں آتے ہی مجھے بتا دیا کہ وہ تمہاری دوست ہے اور تمہاری اپنی بیوی سے نراز کی ہو گئی اور جانتا ہوں اس نے مجھے یہ سچ کیوں بتایا کیونکہ وہ اپنے دائیں مجھے متاثر کرنا چاہتی تھی اور میرے دل میں جگہ بنانا چاہتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کی شادی اس سے کروں دو دن وہ میرے آگے پیچھے پھٹی رہی اور یہی کوشش کرتی کہ کسی طرح سے وہ مجھے اپنے بس میں کر لے ولیمہ کی دعویٰ تو میں دے چکی تھی اس لئے میں نے ہوریہ کو ہی کنکٹ ڈال کر تمہارے پاس بٹھا دیا تاکہ سب گاؤں والوں کو پتا ہو کہ یہ تمہاری بیوی ہے سائمہ کو تو ہم نے بھنا کبھی نہیں پڑھنے دی کہ ہوریہ یہی اس آس پاس ہے جب تک تمہارا ولیمہ ہوا تھا اس کے بعد ہی میں نے اسے پارلر سے آئی اور ہوریہ کا جوڑا پہنا کر سیدھا اسے کمرے میں چھوڑ دیا میں تو ہوریہ کو مزید تم سے چھپانا چاہتی تھی مگر تم نے ہی اپنے ولیمہ کی رات اسے دیکھ لیا تو اس کے بعد جو کچھ بھی تھا میں نے تمہیں کہا احساس دلانے کے لیے اس کی شادی کا ذکر بھی اس لئے چھوڑا کہ تم غیرت میں آ کر سچ تو بول دوگے یہ تمہاری بیوی ہے مگر شاید تم تو اب سائمہ کی ہو کر رہنا چاہتی ہو کیونکہ وہ مجھے کال کر کے یہی بتاتی کہ تم دونوں ایک دوسرے کے کتنے قریب ہو یہ سب سن کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ واقعے میں میں نے اپنی بیوی پر شک کر کے کتنا بڑا گناہ کیا میں نے کہا امہ مجھے ماف کر دیں میں نے ہوریہ سے بھی مافی مانگ دی اور مجھے اصل خوشی تو مجھے تب ہوئی جب امہ نے مجھے بتایا کہ میں سچ میں واقعے میں باپ بننے والا ہوں ہوریہ کہنے لگی کہ میں اس روز اس لئے لیٹ آئی تھی کیونکہ میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئے اور میں تمہیں یہ خوشخبری دینا چاہتی تھی مگر ہماری لڑائی ہو گئے اور میں گھر سے نکل آئی تو میں نے تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا مگر میں نے تمہاری والدہ کو بتا دیا تھا امہ کہنے لگی میں نے جو کچھ بھی گیا صرف اور صرف تمہیں احساس دلانے کیلئے کیا کہ تم غلطی پر ہو واقعی میں میں ہی غلط تھا جو سائمہ اور دوسرے دوستوں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر برباد کرنے چلا تھا میں تو سائمہ کی نیت کو کبھی سمجھ بھی نہیں پایا کہ وہ کیا چالنے چل رہی ہے یہ تو میری امہ کا ذرف تھا کہ انہوں نے ہم دونوں کے معاملات کو خراب ہونے سے بچا لیا اور آج ہم خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہیں